روز آخر یعنی قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے جو لگ بگ دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں رائج ہے اسلام ہو یہودیت ہو یا عیسائیت ہو ان تمام مذاہب میں پیروکاروں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تشکیل فرمائی اور کیسے ایک روز وہ اسے ختم کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تمام پیغمبرانِ کرام اپنی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے بارے میں باخبر بھی رکھتے رہے اور ان کی تعلیمات میں قیامت کے بارے میں اشارے بھی ملتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہی نبی آخر الزمان ہے یعنی وہ پیغمبر کے جن کی نبوت کا دائرہ کار اینڈ آف ٹائمز تک زمانہ آخر تک رہنا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مختلف احادیث کی کتابوں میں قیامت کے بارے میں علامات سگرہ اور علامات کبرہ روایت کی گئی ہیں لیکن وائس ڈیلی کے اس ویڈیو سیشن کا موضوع قیامت کے بارے میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ دیگر مذاہب میں جو قیامت کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہیں خصوصاً آلِ یہود کے پاس جو نشانیاں ہیں اس پر گفتگو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ این اس وقت جب کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث دنیا بھر میں انسان مر رہے ہیں تو کس طرح تلبیب اسرائیل میں آسمان سے مردہ چمگادروں کی بارش ہوئی ہے اور یہودیت کے کتابوں میں یہ واقعہ قیامت کے ساتھ کس طرح منسلک ہے یہ بھی تفصیلن آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں کو یادیہانی کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ٹیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو اس سے قبل تمام تر سائنسی تحقیقات یہ بتاتی تھی کہ چمگادریں بارش کے دوران اڑ نہیں سکتی لیکن اسرائیل میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد دنیا بھر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ واقعہ تھا بارش کا ہونا اور بارش بھی چمگادروں کی ہونا تلبیب اسرائیل میں چمگادریں بڑی تعداد میں آسمان سے مر کر زمین پر گر رہی ہیں جس کے مطلق یہودی مذہبی حلقوں میں ایک انتہائی خوفناک خبر سنا دی گئی ہے ڈیلی سٹار کے مطابق اسرائیل کے مختلف علاقوں سے لوگ کئی دن سے مردہ چمگادروں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں ان میں زیادہ تر چمگادریں نو عمر ہیں ان کے جسم پر کسی زخم کے نشانات بھی نہیں ہیں اور ماہرین اس صورتحال پر پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ موسم میں تبدیلی اور سردی ہو سکتی ہے لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے انہوں نے آج تک ایسی صورتحال نہیں دیکھی دوسری جانب ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے ایک طرف کرونا وائرس کے باعث انسان مر رہے ہیں اور دوسری طرف چمگادریں مر کر آسمان سے گرنی شروع ہو چکی ہیں ویب سائٹ پر بائبل کی آیات تحریر کی گئیں جن کا ترجمہ تھا کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے ہم آسمان سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے ان آیات کی بنیاد پر یہودی مذہبی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایک طرف انسانوں کی بڑے پیمانے پر امواد اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ ہو کر گرنا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے جس کا مطلب ہے کہ انقریب قیامت آنے والی ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس نے اسرائیل میں بھی قیامت برپا کی ہوئی ہے اور ہلاکتوں میں یکدم اضافہ بھی ہو رہا ہے جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد لگ بگ دس ہزار ہو چکی ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ اسرائیل کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے چنانچہ اتنی بڑی تعداد میں مریضوں کا وہاں پر موجود ہونا اور یہ وائرس جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو خود اسرائیلی ماہرین اور مذہبی علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت سے منظر کم نہیں ہے یاد رہے کہ اس سے قبل اسرائیلی وزیر صحت بھی کرونا کے دوران یہ بیان دے چکے ہیں کہ دنیا اپنے خاتمے کی جانب گامزن ہے قیامت آنے والی ہے یعنی اسرائیلی یہودی اس وقت اس آئیڈیالوجی پر کاربند ہیں اور ان تمام واقعات کو قیامت کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر صحت یاکو فلیٹمن کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا بہران اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے اور وہ دن قریب ہیں جب ہمارا مسیحہ زمین پر اترے گا اور یہودی برادری کی حالت زار کو دور کرے گا واضح رہے کہ یہودی قرب قیامت میں آنے والے جس مذیحہ کا ذکر کرتے ہیں اسلام میں اسے دجال قرار دیا گیا ہے اس انٹریویو میں یاکو فلیٹمن کا کہنا تھا کہ ہم دعا اور امید کر رہے ہیں کہ مسیحہ فساہ کے تہوار کے موقع پر پہنچے گا یہ تہوار یہودیوں کی آمد بہار کا تہوار ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری نجات کا وقت ہے مجھے یقین ہے کہ مسیحہ آئے گا اور جس طرح خدا ہمیں مصر سے نکاح لائے تھا اسی طرح ہم کو باہر لے آئے گا یاکو فلیٹمن کا کہنا تھا کہ جلد ہی ہم آزادی کے ساتھ نکلیں گے اور مسیحہ ہمیں دنیا کی دیگر تمام پریشانیوں سے نجات دلائے گا لٹسمن جو الٹرا آلتھوڈاکس یونائٹڈ یہودی پارٹی کے سربراہ ہیں اسرائیل میں بینجمن نیتن یاہو حکومت کے ایک اہم رکن مانے جاتے ہیں یہودی عقیدے کے مطابق مسیحہ داؤدی نسل سے تعلق رکھنے والا مستقبل کا بادشاہ ہوگا جو اسرائیل کو کسی بڑی تباہی سے بچائے گا یہودی عقیدے کے تحت یہ مسیحہ ایک نجات دہندہ ہے جو اقتطام پر ظاہر ہوگا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسیحہ کی آمد قیامت سے پہلے ہی دنیا کو آخری مرحلے کی طرف لے جائے گی اسرائیل کے وزیر صحت کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسرائیل میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس ہزار کے لگ بگ ہو چکی ہے اور پورے اسرائیل میں لوک ڈاؤن کا اعلان کیا جا چکا ہے واضح رہے کہ یہودی کلنڈر کے مطابق آمد بہار کا تہوار آٹھ اپریل سے سولہ اپریل تک جاری رہے گا فسح کا یہ تہوار یہودیوں کے کلنڈر میں سب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے یوں تو بہت سے مختلف روایات اس تہوار سے منصوب ہیں اور یہ یہودیوں کے لیے غیر ممولی اہمیت کا حامل ہے تاہم اس کا نام دسویں صدی سے چلا آ رہا ہے اور یہ واقعہ عبرانی بائبل میں ملتا ہے اسرائیل کے وزیر سہت یاکو فلٹسمند جو ایک سخت گیر موقف رکھنے والے قدامت پسند سیاستدان ہیں ان کے اس بیان کو نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا بھر کے یہودیوں نے کافی سیریس لیا تھا لیکن خدا کی قدرت دیکھئے کہ یہ شخص جو کرونا کو اپنے مسیحہ کی آمد کا اعلان قرار دے رہا تھا اور اس بات پر خوشی کر رہا تھا کہ بہت جلد یہودیوں کی دنیا بھر پر حکومت ہوگی کیونکہ ان کا مسیحہ یعنی دجال انہیں اس مسیبت سے نجات دلائے گا اور ان کی بادشاہی قائم کرے گا تو اسی شخص کو اور اس کی اہلیہ کو آج کرونا وائرس ہونے کی تصدیق ہوئی ہے برطانوی خبر رسائے دارے کے مطابق اسرائیلی وزارت سہت نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ 71 سالہ یاکو فلٹسمند اور ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور گزشتہ دو ہفتوں کے دوران وزیر سہت اور ان کی اہلیہ کے ساتھ رابطے میں آنے والوں کو تنہائی میں جانے کی درخواست کر دی گئی ہے چنانچہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو اور اسرائیل کے آرمی چیف بھی آئیسولیشن میں جا چکے ہیں لیکن دوستو اس صورتحال کے پیش نظر اسرائیل میں حالات یہ ہیں کہ یہ آل یہود اس وقت قیامت کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ جاننا نہائی ضروری ہے کہ اسرائیل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کا پوری دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات سے ہمیشہ سے ہی گہرا تعلق رہا ہے یہودیوں میں مسیحہ کی پیشگوئیوں کے لیے مشہور ان کے مذہبی پیشوہ مربی مینڈل کیسن نے اسرائیل ٹاک نیوز ریڈیو کی ریپورٹرز کو انٹرویو دیتے ہو کہا کہ چینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا موقع آ گیا ہے دو قوموں چین اور ایران کی تباہی ہونا تھی عالمی معیشت تباہ ہوگی تو ہمارا عروج ہوگا یہ ممالک شیطان ہیں ہمارے مسیحہ کے آنے کی شروعات ہیں یہ ہمارے عروج کا وقت ہے جنہوں نے یہودیوں کو ستایا ہمیں مارا اب ان کی باری ہے انہیں ہم سے معافی مانگنا ہوگی ہماری اطاعت قبول کرنا ہوگی ہمارا مسیحہ یعنی دجال جلد جلد آنے والا ہے دنیا کی تباہی ہوگی تو ہمارا مسیحہ آئے گا یہ وہ بیانات ہیں جن کی اسرائیلی میڈیا پر سرخیاں چل رہی ہیں اور دوستو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں قیامت کی فضا بنا کر یہ لوگ دراصل اس آر میں حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں بیت المقدس منہدم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی نظریات کے مطابق جب تیسرا معاود سلمانی تعمیر ہو جائے گا تو اس وقت ان کا مسیحہ یعنی دجال بھی آ جائے گا اور اس کی قیادت میں دنیا بھر پر ان کی بادشاہت قائم ہوگی ایک یہودی مذہبی پیشوا کا بیان بھی دنیا بھر میں ہیڈ لائن بنا کہ کرونا سے بچاؤ کا صرف ایک ہی حل ہے دنیا یہ بیماری اس وقت ختم کر سکے گی جب تک تیسرا معاود سلمانی تعمیر نہیں ہو جاتا دنیا کا کراؤن مسنگ ہے جب تک اسے ہم تعمیر نہیں کریں گے یہ بیماری بھی نہیں جائے گی اور یہ سوچ صرف مذہبی پیشواوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے وزیر صحت اور وزیر دفاع بھی ایسا بیان دے چکے ہیں کہ وہ دن آ چکے ہیں جب تیسرا معاود بننا ہے جس کا تاریخ میں انتظار کیا جا رہا ہے تو خواتین حضرات یہ تو وہ مکمل صورتحال ہے کہ قیامت کی فضاء کا منظر بنا کر یہودی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بیت المقدس کا انہدام ہو جائے اور وہاں پر وہ حیکل سلمانی تعمیر کر سکیں اسی مقصد کے لیے حال ہی میں ہونے والی چمگادنوں کی بارش کو قیامت کی ایک نشانی بھی وہ کہہ رہے ہیں اور بائبل کی مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے بہران کو بھی وہ تجال کی آمد کی ایک نشانی قرار دے رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آل یہود اپنے مسیحہ کی قیادت میں دنیا بھر پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے تیار ہیں اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے تو آپ کو بتا دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ہم نے جوجہ سیکھا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک اسلام کے ماننے والوں کی دنیا بھر پر حکومت نہ ہو جائے گی احادیث میں دجال کی آمد کا بالکل اعلان ہے لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ مسلمان امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد سے اس پر فتح پائیں گے پھر دنیا بھر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے بعد قیامت آئے گی تو ان تمام خبروں سے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے سنسنی پھیلانے کی وہ پوری کوشش تو کر رہے ہیں لیکن مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہیں اپنا عقیدہ مضبوط کریں اور اپنی تمام کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالی سے جوڑ کر رکھیں تو انشاءاللہ فتح اور کامیابی ہی ان کا مقدر بنے گی یہی گزارشات پہنچانا وائس ڈیلی کی آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد بھی تھا اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور وارس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد کسی اور سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور ارگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی